مینیوز کی انڈرسٹائننگ کے بعد اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ٹیٹوریل اور ایسی ٹویننگ مٹیئل پیش کرنے جا رہا ہوں جو بیسکلی آپ کو فوٹو شاپ میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے اور ہم لوگ بیسکلی کام کریں گے ڈیفرنٹ مینیوز، ڈیفرنٹ ٹولز بلنڈنگ آپشنز، ڈیفرنٹ موڈز کو ملا کر بیسکلی فوٹو شاپ پہ کس طرح سے اچھے اٹریکشن ایمیجز بنائی جاتی ہیں فوٹو مینپلیشنز کیسے ہوتی ہیں بینر کیسے بنتے ہیں، کارڈز کیسے بنتے ہیں ان تمام چیزوں کو جب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر یوز کرنے جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے کام کرنا پڑے گا اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو ایکزامپل کے طور پر یہاں پر پیش کرنے جا رہا ہوں تو اس پہلے ٹیٹوریل کے اندر میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ شخص جو جو ایمیج میں نے یہاں پر اوپن کی ہے سموک کر رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی سگریٹ سے سموک بھی نکلنا چاہیے دھوان بھی ہونا چاہیے تو دھوان جو کہ یہاں پر نہیں ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس ایمیج کے اندر تو یہ ایک بہت ہی چھوٹا اور آسان سا ٹیٹوریل ہے جو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایمیج کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں ایک اور پیچر اوپن کرتا ہوں جس میں جس کو میں نے پہلے سے اپنے سسٹم پر سیف کیا ہوا ہے وہ ایک سموک کی پیچر ہے میں نے ایک ایسی سموک کی پیچر لیوی ہے جس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی فیل وقت ایک ایسی ہی ایمیج کو سرچ کریں یہ پیچر سامتر پر گوگل پر آسانی سے آپ کو مل جائیں گی اس پیچر کو سلیکٹ کرنے کے بعد مووو کا ٹول سلیکٹ کریں اور پیچر کو جسٹ ٹریک کریں اپنے پیچے اوپر چونکہ پیچر جہے وہ ارجنلی کافی بڑی ہے اس لیے وہ کافی بک سائز کے اندر ہمارے پیچے اوپر آئی ہے تو ٹرانسفارم کی مدد لیتے ہیں کنٹرول ٹ اس کی ویڈ اور ہائٹ کو میں ٹین اور ٹین پرسن کر کے انٹر کرتا ہوں اور دوبارہ انٹر کرتا ہوں تو یہ ٹرانسفارمیشن فانل ہو گئی ٹاپ ایرو یوز کرتے ہوئے میں ایمیج کو اس پر سیٹ کرتا ہوں ہم ونڈو کے منیو میں سے لیئر کے اوپشن کو کھولتے ہیں لیئر کے اوپشن میں آنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس موڈ یہ جو جگہ ہے یہ موڈ کہلاتی ہے اس موڈ میں سے میں یہاں سے سکرین ملٹی پلائی کا اوپشن سلیکٹ کرتا ہوں جیسے میں نے ملٹی پلائی کا اوپشن سلیکٹ کیا آپ دیکھیں پچر جو ہے وہ بلکل اس کا جو بیک گراؤن تھا وہ بلکل ہی ڈل ہو گیا لیکن بلکل ہلکا سا شیڈ جو ہے وہ ابھی بھی مجھے نظر آ رہا ہے تو میں آپسٹی میں جا کر اس پچر کی آپسٹی کو تھوڑا سا ڈل کر دیتا ہوں تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے اور میں ایریزر کی مدد لے کر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا رب کر لیتا ہوں تاکہ اس میں ایک فنیشنگ آ جائے اب اگر میں اس کے آپسٹی کو بڑھانا چاہوں تو میں اس کی آپسٹی کو بڑھا بھی سکتا ہوں اور اگر کم رکھنا چاہوں تو کم بھی رکھ سکتا ہوں تو ایک بہت سمپل اور آسان سے ٹیٹوریل کے ذریعے ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر آپ کہیں بھی سموک کے پچر کو ایڈ کرنا چاہیں تو یہ بہت ہی آسان اور سمپل سا میتھرڈ ہے لیکن یہ خیال رکھئے گا کہ اس سموک کے پچر کے اندر آپ کوئی بھی دوسرا کلر ایڈ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اگر میں اس کو ملٹی کلر دینا چاہوں تو وہ اس وقت میں نہیں دے سکتا اس کی کیا ٹیکنیکس ہوں گی اس کو میں اپنے آگے ٹیٹوریلز کے اندر ڈسکس کروں گا